ہلو مائی یوٹیو فیملی آئے ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں کہ آج ہے چاند رات آپ سب کو میٹروں سے چاند رات بہت بہت مبارک ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گی ہم آج چاند رات والا دن کیا کیا کرتے ہیں جلتے ہیں جی تیاریوں کی طرف جس نے میرے پتک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فٹ افر سبسکرائب کریں میں چھت پہ آئی ہوں کزنز کے ساتھ چاند دیکھنے آئے تھے وہ دیکھیں مارشالہ کتنا پیارا لگ رہا ہے چاند چاند دیکھنے کے بعد ہم آئے چھت تھے اور میں کریم چارڈ کھا رہی تھی اور یہ زارہ جو ہے گجرے بنا رہی تھی ہم نے کہا عید کے لیے ہم نے بنا لیتے ہیں گجرے زار میں کچھ چھوٹ مٹے سے کام تھے ہم نے کہا چاند رات کی رونکے بھی بھی دیکھ لیتے ہیں سباری کونسی چاند رات ہے تم نے بھی بھوت بننے آنا ہے مارے لیتے ہیں اب میں لگوانے لگی ہوں حالہ اسے کزن سے مہندی جو کہ اس کا بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے چاند رات کا اب آگے آپ دیکھیں گا مہندی میری کیسے لگتی آپ کو آگے آپ دیکھیں گا مہندی میری کیسے لگتی آپ کو گنٹوں بعد دو ہو بھی لیتی اس نے تو یہ دیکھیں اس کی مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ اس کا دوسرا ہاتھ اور سیدھے ہاتھ پہ بھی لگوائی اس نے یہ اس کا بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی میری مہندی کمپیٹ ہو چکی ہے ایک اُلٹے ہاتھ پہ میں نے لگوائی ہے اس طرح کی سمپلسی میں نے لگوائی ہے ہیلو مائی سویٹ فیملی آپ سب کو میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید مبارک میں جکھا رہی ہوں سوئییاں ابھی ابھی میں اُٹھی ہوں تو مجھے ماما نے کہا سوئییاں کھالا میری مہندی بھی دھونے والی ہے اور میں ریڈی ہو چکی زارہ جو ہے گجرے باندھ رہی ہے اتنا پیارا لگ رہا گجرہ یہ دیکھیں تھوڑا کھلا ہو گیا پھر بھی بہت پیارا لگ رہا میرے ہاتھ پتلے پتل سے تھے یہ دیکھیں یہ میرا جو آپ نے ڈریس دیکھا تھا یہ دیکھیں خوش تھا میرا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بتائیے کہ کیسے لگی میری لکھ عید پہ اتنا پیارا موسم تھا اس دن بارش بھی ہوئی تھی اور اتنا پیارا موسم ہو گیا بادل ہر طرف یہ دیکھیں کتنا پیارا سہینہ ماشاءاللہ اور یہ ہمارا مسجد کا گمبت کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں بہت پیاری لکھ آگیا یہ دیکھیں اید پہ ممانی بنا رہی ہے کڑائی دیکھتے ہیں جی کیسے بنتی ہے لکھ وائس تو بڑے مزی کے لگ رہی ہے لنچ تو ریڈی ہو چکا ہے برطن رکھ لیے سب نے ملکے ہم ایک دوسرے کو بلا رہے تھے کہ آج ہو کوئی ایک دوسرے کو بلا رہا تھا کہ آج ہو آج ہو سب ملکے کھانا ہے کھانا ہے تو یہاں پہ سارے ملکے بیٹھ چکے ہیں سب ایک دوسرے کو سالن ڈال کے دے رہے ہیں دوپیٹ کے کھانے کے بعد سارے سو گئے تھے عید کا دن تو آدھا ہم نے سو گے گزارا ہے پکچرز لیں اور اب رات کے ڈینر میں ممہ بنا رہی ہے بریانی یہاں پہ چکن بھی فرائی ہو چکا ہے سالن بنانے کے لیے سارا سسٹم میں ممہ نے بنایا ہوئے سارا کچھ ریڈی کر لیا تھا چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے پانی سارا کچھ ریڈی ہے سالن بھی بن گیا میں آپ کو سارا نہیں دکھا رہی تھی ویڈیو میں بٹ یہ دیکھیں اب ماما ڈال رہی ہے چاول بوائل کے لیے چاول بوائل ہو چکے ہیں ماما اس کے سالن ڈال رہی ہے لیئر میں گرکتے ہیں جی کیا سسٹم بنتا ہے سارا موسیقی 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 ہم شام کو گھر آئے تھے نیکسٹ اے تو مجھے نیچے آنٹی نے یہ دیکھیں بڑا مزہ آئی دی ہاگ میں آئی تو